دوستو سرزمین کشمیر جس طرح اپنی مثال آپ ہے اسی طرح سرزمین پر پیدا ہونے والی شخصیات بھی اپنے جمال و کمال میں لا جواب تھی سرسبز پہاڑوں بہتی آپ شاروں اچھلتے دوڑتے دریاؤ کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت نے بھی آنکھ کھولی جن کا علم پہاڑوں کی سی بلندی جن کا استدلال آپ شاروں جیسا حسن جن کا عمل دریاؤ کی طرح روا تھا وادی الولاب کے ایک گاؤں میں حضرت مولانا معظم شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں آنکھ کھونے والے بچے کا نام انور شاہ رکھا جاتا ہے ابتدائی تعلیم اپنے والی سے ہی حاصل کرنے کے بعد مزید حصول علم کے لیے علوم اسلامی کی عظیم دینی درسگاہ عزرہ ہند دیوبند کا سفر کرتے ہیں اور مہا حضرت الاستاد شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر شرف تلمز حاصل کیا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ زمانے طالب علمی میں ہی آپ کی غیر معمولی صلائیتوں سے واقف ہو چکے تھے لہذا فراغت کے بعد دیوبند میں ہی قیام کا حکم دے دیا اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے استاد کے حکم کو با خوشی قبول کرتے ہوئے مہی رہنے کا فیصلہ کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے چار یا پانچ سال کی عمر میں اپنے والی سید محمد موظم شاہ سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور چھے برس کی عمر تک قرآن کی علاوہ فارسی کے متعدد رسائل بھی ختم کر لئے غلام محمد صاحب سے فارسی و عربی کی تعلیم حاصل کی تین سال تک آپ نے ہزارہ خیبر پختون خان کے متعدد علمہ و صلح کی خدمت میں علوم عربیہ کی تکمیل کی تیرہ سو سات ہجری با مطابق اٹھارہ سو نوے عیسوی میں ہزارہ سے دار العلم دیو بند گئے اور چار سال رہ کر مہا کے مشاہر وقت علمہ سے فیوز و علمیہ و باطنیہ کا بدرجہ اتم استفادہ کیا اور بیس اکیس سال کی عمر میں نمائیہ شہرت کے ساتھ تیرہ سو بارہ ہجری با مطابق اٹھارہ سو چرانوے عیسوی میں سند فراغت حاصل کی فراغت کے بعد دہلی میں مدرسہ امینیہ میں چار سال تک درسے اول رہے پھر خواجگان قصہ بارہ مولا میں مدرسہ فیض عام کی بنیاد رکھی تقریباً تین سال تک علوم الاسلامیہ پڑھاتے رہے پھر دار العلم دیوبند تشریف لے گئے اور وہاں مدرس مقرر ہوئے تیرہ سو پنتالیس ہجری با مطابق انیس سو ستائیس عیسوی تک آپ دار العلم دیوبند میں صدر مدرس کی حیثیت سے درسے حدیث دیتے رہے دیوبند سے ڈھابیل جامعہ اسلامیہ تشریف لے گئے اور تیرہ سو اکاون ہجری با مطابق انیس سو بتیس عیسوی تک جامعہ میں درسے حدیث دیتے رہے علامہ کی تقریریں جو درس کے وقت املا کراتے تھے ان میں مشہور ترین تقریر فیض الباری شرع بخاری کے نام سے چار جلدوں میں چھپ چکی ہے اردو میں شرع بخاری بنام انوار الباری شاہ صاحب کے افادات بتیس حصوں میں ساڑھے چھ ہزار صفات پر شایع ہوئے ہیں شاہ صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کی تربیہ سے ایسے عالم اور عظیم محدیث مفسر فقیعہ عدیب خطیب موریخ شائر مصنف اور عارف پیدا ہوئے کہ جن کی نظیر کم از کم پورے برے سخیر میں ملنا مشکل ہے دار العلم کے اٹھارہ سالہ قیام میں کم از کم دو ہزار طلبہ شاہ صاحب سے بلا واسطہ مستفید ہوئے ہیں دوسری دینی خدمات کے علاوہ آپ کی تحریک ختم نبوت میں خدمات بھی بہت زیادہ اور نمائیاں ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح فرنس سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ستائی شوال اور مکرم بارہ سو بیانوے ہجری با مطابق پچیس نومبر اٹھارہ سو پیجتر عیسوی بروز شمبہ بوقت صبح اپنے ننیال کے ہاں با مقام دو دوان علاقہ لولاب کشمیر میں پیدا ہوئے آپ ایک مشہور عالم دین اور محدث تھے والد کا نام مولانا محمد موظم شاہ تھا جو بہت بڑے عالم زاہد و عابد اور پیر تھے قرآن شریف اور ابتدائی فارسی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی عالی صلاحیتوں کا ظہر بچپن ہی میں ہونے لگا تھا ایک بزرگ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ بڑا عظیم و شان عالم ہوگا اور آئندہ زمانے میں اس کی علمی عظمت مسلم ہوگی انور شاہ کشمیری نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ میں نو سال کی عمر میں فقہ و نہو کی متولات کا متعلق کر چکا تھا اور بارہ سال کی عمر میں فتاوے دینے لگا تھا سولہ سترہ سال کی عمر میں ہزارہ سے دیو بند آئے اور مولانا محمود الحسن مولانا خلیل مولانا محمد عساق مولانا غلام رسول ہزاروی رحمت اللہ علی کی علمی صحبتوں سے چار سال تک استفادہ کیا دیوبند سے فارغ ہو کر گنگو میں مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سند حدیث کے علاوہ فیوز باطنی بھی حاصل کیے گنگو سے آپ دہلی آئے اور مدرسہ امینے میں مدری سے اول مقرر ہو گئے تین چار سال بعد کشمیر چلے گئے اور وہاں سے ہرمین شرفین کی زیارت کو گئے حجاز سے واپسی پر بارہ مولا کے مقام پر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی اور تین چار برس بعد دیوبندار العلوم میں مدریس ہو گئے کئی برس تک بغیر تنخواہ کے حدیث کا درس دیتے رہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے تاکہ خانہ کعبے کی طرف ہجرت کر سکیں مولانا حبیب الرحمان رحمت اللہ علی نے آپ کو ہندوستان میں رکھنے کی تجویز سوچی کہ آپ کی شادی کر دی جائے چنانچہ گنگو کے سادات میں آپ کا نکاح کرا دیا آپ بارہ سو پنتالیس ہجری با مطابق انیس سو ستائیس عیسوی تک دیوبند میں صدر مدریس رہے اس کے بعد آپ نے دیوبند سے قطع تعلق کر لیا اور ڈھابیل میں جامعہ اسلامیہ تشریف لے گئے بارہ سو اکاون ہجری تک درس حدیث دیتے رہے تقریبا ساٹھ سال کی عمر میں دیوبند میں وفات پا گئے آپ کے ساتھ لڑکے اور پانچ لڑکیاں تھی شاہ صاحب نے تصنیف و تعلیف کی طرف توجہ بہت کم دی تاہم مندرزہ زیل تصنیف اہم ہے اس کے علاوہ آپ کی مشہور ترین تقریر فیض الباری سید بدر علی میرٹی نے چار جلدوں میں تحریر کی ہے اسی طرح دوسری تقریر درس جامع ترمیزی کی عملہ ہوئی جسے مولانا چراغ محمد نے اور انوار المحمود فی شرع سنن ابی دعوت کو مولانا محمد صدیق نے جمع کیا ہے شاہ صاحب کا حافظہ بلا کا تھا آپ کسی کتاب کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لیتے اور جب کبھی برسو بعد اس کتاب کے بارے میں کوئی بات چھڑتی تو اس کے مضمون کو حوالوں کے ساتھ اسی انداز سے بیان فرماتے کہ سننے والے شجدہ رہ جاتے آپ نے خود ایک مرتبہ فرمایا کہ جب میں کسی کتاب کا مطالعہ سرسری نظر سے کرتا ہوں اور اس کے مبائز کو محفوظ رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا تب بھی پندرہ سال تک اس کے مضامین مجھے حفظ ہو جاتے ہیں مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ نے شاہ صاحب کے بارے میں کہا ہے میرے نزدیک ہیکانیت اسلام کی دلیلوں میں ایک دلیل انور شاہ کشمیری کا امت مسلمہ میں وجود ہے مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واقعی حضرت شاہ صاحب آیت من اللہ تھے اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں میرے جیسا کم علم ان کے حالات کیا بیان کر سکتا ہے البتہ صرف اتنا کیا سکتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا کافلہ جا رہا تھا یہ پیچھے رہ گئے علامہ شبیر رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی وفات پر کہا تھا مجھ سے اگر مصر شام کا کوئی آدمی پوچھتا کہ کیا تم نے حافظ ابن حجر اسکلانی شیخ تکیو دین ابن دقیق العید اور سلطان العلماء شیخ عزد دین بن عبدالسلام کو دیکھا ہے تو میں اس تارہ کر کے کہہ سکتا تھا کہ ہاں دیکھا ہے کیونکہ صرف زمانے کا تقدم و تاخور ہے ونہ علامہ انور شابی چھٹی یا ساتوی صدی ہجری میں ہوتے تو اسی طرح آپ کے مناقب و مجاہد بھی اوراخ تاریخ کا گرہ قدر سرمایہ ہوتے میں محسوس کر رہا ہوں کہ حافظ ابن حجر شیخ تکیو دین اور سلطان العلماء کا آج انتقال ہوا ہے علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے لاہور کے ایک تازیتی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اسلام کی پانسو سالہ تاریخ شاہ صاحب کی نظیر پیش کرنے سے کاسر ہے آپ میں خدا ترسی حد درجے کی تھی اکثر ملنے والی بہت سی سنتوں کو شاہ صاحب کے عمل سے معلوم کر لیا کرتے تھے آپ کے چہرے سے اس وقت خاص طور پر خشیت علائی کا اظہار ہوتا تھا جب آپ اپنے وعظ میں خوف و خشیت والی آیات یا اشار پڑھتے اسلام میں آپ کی آنکھیں خوف خداوندی سے تر ہو جاتی تھی آپ بڑے پروکار اور مدین تھے آپ کے ساتھ وجاہت دلکشی اور جازبیت بھی آپ میں بدرجہ اتم مجود تھی آپ کے مشہور استاذہ میں مولانا محمود حسن عثمانی دیوبندی رحمت اللہ علیہ مولانا خلیل احمد سارن پوری رحمت اللہ علیہ مولانا محمد عساق عمری سری رحمت اللہ علیہ اور مولانا غلام رسول ہزاروی رحمت اللہ علیہ شامل تھے آپ کے مشہور تلامزے میں مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ مولانا سید مناظر احسن گلانی رحمت اللہ علیہ مولانا احمد ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ مولانا سید بدر علی میرٹی رحمت اللہ علیہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ مفتی محمد امریسری رحمت اللہ علیہ مولانا حبیب الرحمان لدیانوی رحمت اللہ علیہ مولانا کاری محمد طیب دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد منظور نومانی رحمت اللہ علیہ شامل ہیں اگر بکشے زہی قسمت نہ بکشے تو شکایت کیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے حضرت شیخ الاند رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف نیسائی اور ابن ماجہ کے اسباق آپ کے سپرد کیے اور کچھ ہر سے آپ کو دار العلوم کا صدر مدرس اور شیخ الحدیث منتخب کر لیا گیا آپ رحمت اللہ علیہ کے درس حدیث نے بہت جلد خیطہ برے سغیر میں نمائیہ مقام حاصل کر لیا تھا یہ مقام آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے استاذہ خصوصا شیخ الاند رحمت اللہ علیہ سے والیانہ محبت عقیدت و اعترام کی بدولت حاصل ہوا تھا حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا موقع نہیں مل سکا تھا لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی علمی عظمت کا احساس آپ کے سینکڑوں تلامزے سے سن کر دل و دماغ پر غالب تھا میں اپنے والد کے ہمراہ جب داخلہ لینے کی غرض سے دار العلوم پہنچا تو دیوبند پہنچنے کے بعد میرے والد مجھے حضرت شیخ الاند رحمت اللہ علیہ کی قیام گاہ پر لے گئے گرمی کا زمانہ تھا اور زور کی نماز ہو چکی تھی جہاں حضرت شیخ الاند رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے تھے اس جگہ کو ایک حجوم نے چار طرف سے گھیر رکھا تھا چھت پر لگے پنکے کو ایک صاحب ہاتھ سے کھینچ رہے تھے جن کا پر انوار چہرہ اس پر معصومیت نورانیت شکوہ علم جلالت علمی کی ملی جلی کیفیات دعوت نظارہ دے رہی تھی یہ صاحب پنکہ کھیشتے ہوئے چپکے چپکے لوگوں سے کہتے ذرا ہٹ کر بیٹھئے کہیں حضرت کو تکلیف نہ ہو میرے والد محترم نے میرے کان میں چپکے سے کہا کہ یہ پنکہ کرنے والے صدر مدرس دار العلم دیوبند شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہیں یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ جس ذات گرامی کی علمی شہرتوں سے عالم گونج رہا ہے اور جس کے خود اپنے شاگرد اس مجلس میں موجود ہیں وہ کس عقیدت و اعترام کے ساتھ اپنے استاد کی خدمت میں مصروف ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات علم و عرفان کا منبع و مہور تھی بولے پر آتے تو انتیاہی جامع انداز میں گفتگو فرماتے اور ایک عظیم و وسیغم زخیرہ کھول کر اپنے سامین پر واضح کرتے چلے جاتے تھے ایک مرتبہ علامہ رشید رضا المصری دار العلم ندوہ کی دعوت پر لخنو تشریف لائے تو دار العلم دیوبند کی دعوت پر مہا بھی تشریف لائے ان کے خیر مقدم کے لئے ایک عظیم و شان جلسہ منعقد کیا گیا اتفاقاً علامہ رشید رضا نے جلسے سے قبل کسی استاد دار العلم سے دریافت کیا کہ یہاں درس حدیث کا کیا طرز ہے تو بتایا گا کہ پہلے کاری حدیث پڑھتا ہے اور استاد اس حدیث سے متعلق تمام مباعث علمیہ اور حقائق نقاط بیان کرتا ہے پھر اگر حدیث احکام سے متعلق ہے تو استاد آئیمہ مطبعین کے مذہب و دلائل بھی بیان کرتا ہے اور اگر امام صاحب کا مذہب بظاہر اس حدیث کے مخالف ہوتا ہے تو استاد توفیق تدبیق یا تجریر راجے کے اصول پر تقریر کرتا ہے یہ بات علامہ کو بہت عجیب معلوم ہوئی کہنے لگے کیا حدیث میں ایسا بھی ہوتا ہے کہا ہاں اس پر علامہ نے کہا کیا حدیث انفی ہے یہ بات تو یہاں ہی ختم ہو گئی اور جلسے میں شرکت کے لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی تشریف لا رہے تھے کے راستے میں ہی علامہ رشید رزا کی اس گفتگو کا حال سنا حضرت شاہ صاحب کا ارادہ علامہ کی ترہیب اور دارالحلوم کی تاریخ و دیگر عمو پر تقریر فرمانے کا تھا مگر اس گفتگو کا حال سن کر ارادہ بدل گیا اتنے ہی قلیل وقفے میں جلسہ گاہ پہنچے کچھ دیر بیٹھے دارالحلوم کے طرز درس حدیث پر مضبون ذہن میں مرتب فرما لیا پھر وہ مشہور و معروف خالص محقی کانا محدی ثانہ تقریر نہایت فصیح و بلیغ عربی میں فرمائی کہ اس کو سن کر علامہ رشید رزا اور تمام شرکہ اجلاس علمہ و طلبہ حیران رہ گئے اپنے وقت کے عظیم مفقر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی بھی حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی کے ہاں فیض یافتہ گان میں شامل تھے حضرت کشمیری رحمت اللہ علی اپنی عمر کے آخری حصے میں لہور اور پنجاب کے جلسوں میں یہ فرما چکے تھے کہ بھائی ہماری آپ سے آخری ملاقات ہے اور بہور پور کی عدالت میں آکے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ فیصلہ میری قبر پر آ کر سنا دینا لہٰذا وہ گھڑی بھی آن پہنچی دو سفر المظفر تیرہ سو باون ہجری با مطابق سات فروریت انیس سو تینتیس عیسوی ایک اور روایت کے مطابق اٹھائیس مئی انیس سو تینتیس عیسوی کو شب کے آخری حصے میں تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں دیو بند میں دائی اجل کو لبیک کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آپ کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور آپ کے درجات بلند فرمائے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ازمی وائز دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہاج ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا رکھنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کامیوں ناصیروں فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا ازہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حصلہ افزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دوست کر پائیں گے شکریہ موسیقی